دوستو ایک زمانے میں جزیرہ نمہ کوریا 1910 سے جاپان کے زیرے تسلط تھا لیکن 1945 میں ایک اہم دن جیسے ہی دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی کچھ بدل گیا سوویت یونین تصویر میں داخل ہوا جاپان کے خلاف اعلان جنگ اور کوریا میں قدم رکھا جبکہ اتحادیوں کی طرف سے اس پر اتفاق کیا گیا تھا امریکہ مکمل طور پر سوویت کنٹرول میں کوریا کے خیال سے بے چین ہو گیا دوستو ایک فیصلہ کیا گیا 38 متوازی ایک لکیر جو جزیرہ نمہ کے پار چلتی ہے تقسیم کرنے والا مقام ہوگا شمالی حصہ سوویت کے دائرے میں ہوگا جبکہ جنوبی حصہ بشمول دارالحکومت سیول امریکی قبضے میں ہوگا یہ انتظام جپان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد جنرل آرڈر نمبر ایک کا حصہ ہے جس نے ایک نئے باب کا آغاز کیا چوبیس اگرس تک سرک فوج پیانگ یام پہنچ چکی تھی جس نے شمال میں فوجی مجودگی قائم کی جنوب میں امریکی فوج 8 ستمبر کو اترین جس نے ریاست حائے متحدہ کی فوج کی فوجی حکومت قائم کی لیکن کوریا کے مستقبل کا ویجن اتنا آسان نہیں تھا جتنا لگتا تھا جبکہ اتحادیوں کا اصل مقصد ایک مشترکہ ٹرسٹی شپ کا تھا جو کوریا کو ازادی کی طرف رہنمائی کرتا تھا کوریائی قوم پرست فوری ازادی کے خواہاں تھے دوستو جیسے جیسے سرد جنگ کے تناہوں میں اضافہ ہوا سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان تعاون میں کمی واقعہ ہوئی ہر قابض طاقت نے اپنے پسندیدہ کوریائی سیاسی شخصیات کی حمای شروع کر دی جس کے نتیجے میں ایک منقسم منظر نامہ بن گئے شمال میں سوویت یونین نے کوریائی کمیونسٹوں کی پرورش کی جس میں کم ال سنگ مرکزی شخصیت تھے سوویت مادل کے ساتھ معاشرے کی تشکیل نو کی گئی دوستو جنوب میں سیاست ایک توفان تھا اور سنگ مین ری جو کمیونزم کے سخت خلاف تھا نمائی ہو گیا امریکہ اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گیا انیس سو سنتالیس میں اقوام متحدہ کا آرزی کمیشن برائے کوریہ بنایا لیکن سوویت یونین نے اس کی مخالفت کی اور کمیشن کو شمال میں کام کرنے سے روک دیا بہرحال دس ماہی انیس سوڑتالیس کو جنوب میں انتخابات ہوئے جمہوریہ کوریہ کا قیام عمل میں آیا جس کے صدر سنگ مین ری تھے جبکہ دوسری طرف نو ستمبر انیس سوڑتالیس کو ڈیموکرائٹک پپلز ریپبلک آف کوریہ عبرا جس کے وزیرعظم کام ال سنگ تھے سوویت فواج دسمبر میں شمال سے نکل گئیں جبکہ اگلے سال امریکی فواج جنوب سے نکل گئیں دونوں مخالف حکومت تقسیم کو آرزی سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو پورے کوریہ کے صحیح حکمران سمجھتی تھی دوستو اس طرح جزیرہ نمہ کوریہ نے منقسم تقدیر کے سفر کا آغاز کیا دار الحکومت سیول انیس سو بتر تک بحث کا موضوع رہے گا لیکن بہت کم کسی کو معلوم تھا یہ صرف ایک ایسی کہانی کی شروعات تھی جو مور تنازات اور اتحاد کی تڑپ کے ساتھ سامنے آئے گی دوستو پچیس جون انیس سو پچاس کو شمالی کوریہ نے جنوب کی طرف مارچ کیا سیزی سے زیادہ تر زمین پر قبضہ کر لیا یہ ایک توفان کی طرح تھا تیز اور زبردست دنیا نے دیکھا جب اس حملے نے جزیرہ نمہ کوریہ کی تقدیر کو دوبارہ لکھنا شروع کیا لیکن پھر ایک کہانی کے ہیرو کی طرح قوام متحدہ بچاؤں کے لیے آیا ریاست تھائے متحدہ کی قیادت میں انہوں نے جنوب کی مدد کرنے اور واپس لڑنے کا فیصلہ کیا وہ سرحد کی طرف آگے بڑھتے ہوئے شمالی کوریہ میں داخل ہوئے لیکن جیسے ہی فتح قریب نظر آ رہی تھی ایک اور موڑایا چین کی افواج میدان میں شامل ہوئیں شمالی کوریہ کی مدد کی طاقت کے توازل میں اس تبدیلی نے ایک بار پھر کہانی کا رخ موڑ دیا دوستو یہ لڑائی ستائیس جولائی انیس سو تریپن تک جاری رہی یہ وہ وقت تھا جب اس باپ کا آخری صفحہ لکھا گیا ایک جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا تھا اور جنوبی کوریہ کو تقسیم کیا تھا لیکن کوئی امن معایدہ نہیں تھا کہانی کا کوئی خاتمہ نہیں تھا جب جنگ بندی پر دسکت کیے گئے تھے ایک رہنما سنگ مین ری نہیں چاہتا تھا اسے صرف لڑائی روگنے کا خیال پسند نہیں آیا لیکن آخر میں وہ اس کے ساتھ چلا گیا یہاں تاک کہ اگر یہ اس کا پسندیدہ اختتام نہیں تھا دوستو اس جنگ بندی نے زمین پر کچھ نیا لیا کورین ڈی میلٹرائزڈ زون یا ڈی ایم زیڈ یہ درمیان میں ایک جگہ کی طرح تھا جہاں کوئی بھی طرف نہیں جا سکتا تھا ایک قسم کا حفاظتی علاقہ یہ تھوڑا سا ریت میں کھینچی گئی لکیر کی طرح تھا لیکن بلکل اٹھتیس میں متوازی نہیں جس نے انہیں پہلے تقسیم کیا تھا تاہم امن مکمل طور پر تیہ نہیں ہوا شمالی کوریہ نے کم از کم چھ بار کہا کہ وہ اب جنگ بندی کی پیروی نہیں کرے گا یہ ایک یاد دہانی کی طرح تھا کہ کہانی ابھی زندہ ہے ابھی ختم نہیں ہوئی دوستو لیکن یہ جنگ محض لڑائیوں سے زیادہ لے کر آئی تھی خاندان بکھرے ہوئے تھے جیسے کتاب سے صفاد پھٹے ہوں بہت سے لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور سرحد نے بے شمار خاندانوں کو تقسیم کر دیا یہاں تک کہ برسوں بعد دوہزار سات کے لگ بگ تقریبا سات لاکھ پچاس ہزار لوگ اب بھی اپنے پیاروں سے جدا تھے ان خاندانوں کو دوبارہ ملانا جنوب کے لیے ایک بڑی امید بن گیا یہ جنگ کے زخموں کو مندمل کرنے کا ایک طریقہ ہے اور یوں کوریای جنگ ماضی کا ایک باپ بن گئی لیکن اس کی بازگشت حال کو ڈالتی رہی جدوجہد، الیدگی اور جنگ بندی کی ایسی کہانیاں چھوڑ کر جو کبھی ختم ہونے کی طرح محسوس نہیں ہوئیں پچھلے دنوں جب دونوں کوریا تقسیم ہوئے ان کی دشمنی نے دونوں طرف سے فیصلوں کو شکل دینا شروع کر یہ ایک مقابلہ کی طرح تھا جہاں ایک طرف نے ساہوے بنایا تو دوسری طرف نے بھی یہاں تک کہ جنوبی کوریا نے ایک لمبا جنڈا کھڑا کیا اور پھر ایک چیلنج کی طرح شمالی کوریا نے اس سے بھی اونچا جنڈا بنایا دوستو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انیس سو ساٹھ کی دہائی کے آخر میں تناؤ بڑھتا گیا کوریا کے غیر فوجی علاقے میں مسلح جڑکوں نے ہنگامہ رائی میں اضافہ کیا شمالی اور جنوبی کوریا نے حملوں اور جوابی حملوں کا خطرناک کھیل کھیلا یہاں تک کہ ایک دوسرے کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا سال انیس سو اٹھ سٹھ میں جنوبی کوریا کے بلیو ہاؤس پر ایک بہادر حملہ ہوا اور انیس سو انہتر میں ایک ہائی جیک ہوائی جہاز دیکھا گیا پھر سازش کا ایک لمحہ آیا صدر نیکسن کے انیس سو بہتر میں چین کا دورہ کرنے کے منصوبوں کے درمیان جنوبی کوریا کی صدر پارک نے خفیہ طور پر شمالی کوریا کے کام آلسان سے رابطہ کیا وہ مختلف چیلنجز کے ذریعے بات کرنے لگے یہاں تک کہ خفیہ ملاقاتیں بھی ہوں ان مذاکرات کے نتیجے میں انیس سو بہتر میں شمالی جنوب مشتر کا بیان ہوا جس میں دوبارہ اتحاد کے اصول تیع کیے گئے تاہم کشید کی برقرار رہی انیس سو ستر کی دہائی باتچیت موطلی اور حیرت کا مرکب تھی اگواہ سلاب اور یہاں تک کہ امریکہ کے ساتھ سیہ فریقی مذاکرات کی تجویز نے صورتحال کو الج کر رکھ دیا اس سو انیس سو اسی کی دہائی میں جزیرہ نمہ کوریا نے تبدیلی کی حرکیات کا مشاہدہ کیا انیس سو اٹھاسی کے سمر اولمپکس نے اتحاد کی امیدیں لائی لیکن ہوائی جہاز کی بمباری اور بڑھتی ہوئی فوجی مشکوں نے امکانات کو مدن کر دیا اس کے درمیان جنوبی کوریا کے صدر رو ٹی وو نے نورڈ پولیٹک افہام و تقریم کی سفارت کاری کے ساتھ پل بنانے کی کوشش کی دو سو انیس سو نوے کی دہائی تک امید کی گرن نمدار ہوئی سیول میں ہونے والی باتچیت کے نتیجے میں ادم جاریت تاون اور جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے معاہدے ہوئے دونوں کوریاوں نے اقوام متحدہ کے رکن کی حیثیت سے عالمی سطح پر بھی قدم رکھا کھیل اتحاد کا ایک پلیٹ فارم بن گئے کیونکہ متحد ٹیموں نے بینل اقوامی مقابلوں میں حصہ لیا پھر بھی تعلقات میں پگلنے کی اپنی حد تھی ایک طالب علم کارکن کی واپسی نے اسے قید کر دیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مفاہمت کی کوششوں کے باوجود بھی راستہ چیلنجوں کے بغیر نہیں تھا دوستو اس طرح شمالی اور جنوبی کوریا کی دشمنی مقالمیں اور کبھی کبار اتحاد کی کہانی ایک پچیدہ داستان بنتی رہی جو دنیا کو اس منقسم زمین میں مسلسل جدوجہد اور امید کے لمحات کی یاد دلاتی رہی جیسے ہی سردی جنگ ختم ہوئی تبدیلیاں شمالی کوریا میں پھیل گئیں چیلنجز اور امید کی کینن لے کر رہے ہیں دوستو شمالی کوریا سے لوگ زیادہ سے زیادہ جنوبی کوریا آنے لگے دوہزار ساتھ تک دس ہزار سے زیادہ شمالی کوریا آئی بشندے نئی زندگی شروع کرنے کے لیے جنوب میں منتقل ہو چکے تھے انیس سو کانوے میں شمالی اور جنوبی کوریا دونوں نے کچھ اہم باتوں پر اتفاق کیا انہوں نے ایک دوسرے سے نا لڑنے کا وعدہ کیا اور ثقاوت اور تجارت کا اشتراک کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے اپنی فوجوں کے بارے میں بات کرنے اور امن کے لیے کام کرنے کے منصوبے بھی بنائے پھر انیس سو چرانوے میں کیونکہ شمالی کوریا جوہری ہتھیار بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا امریکہ اور شمالی کوریا نے اگریڈ فریمورک کے نام سے ایک معاہدہ کیا یہ یقینی بنانے کا ایک طریقہ تھا کہ شمالی کوریا خطرناک ہتھیار نہ بنائے لیکن انیس سو اٹھانوے میں جنوبی کوریا کے پاس ایک نیا آئیڈیا تھا جسے سن شائن پالیسی کہا جاتا ہے وہ شمالی کوریا کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے تھے اور حالات کو بہتر بنانا چاہتے تھے اس کے نتیجے میں سال دوہزار میں ایک بڑی ملاقات ہوئی شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماوں نے طویل عرصے بعد پہلی بار بات کی اس ملاقات سے امن کا احساس ہوا اور جنوبی کوریا کے رہنما کو اس کے لیے خصوصی انام بھی ملا دوستو دونوں کوریاوں کے درمیان تجارت بڑھتی اور انہوں نے مل کر کروبار کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے خصوصی علاقے بھی بنائے جہاں جنوبی کوریا کی کمپنیاں شمالی کوریا میں کام کر سکیں تاہم ریاست ہائے متحدہ کے رہنما جارج و بوش واقعی سنشائن پالیسی کو پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا کسی ایسی چیز کا حصہ ہے جسے برائی کا محور کہا جاتا ہے شمالی کوریا کے ہتھیاروں کے حوالے سے خدشات بڑھ گئے اور دوہزار چھے میں شمالی کوریا نے اپنے پہلے ایٹمی بانک کا تجربہ کیا اس سے دوسرے ممالک میں کافی تشویش پائی جاتی ہے دوستو چیلنجوں کے باوجود دونوں کوریای ممالک بات چیت کرنے اور چیزوں کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے دوہزار ساتھ میں جنوبی کوریا کے رہنمہ نے شمالی کوریا کے رہنمہ سے ملنے کے لیے سرحد بھی پار کی انہوں نے امن کے بارے میں بات کی اور ایک خصوصی کاغذ پر دستخط کیے جس میں کہا گیا کہ وہ جنگ کے پرانے حصولوں کو ایک مستقل امن معاہدے سے بدلنا چاہتے ہیں اس سب کے درمیان شہری اور جوائنٹ سیکیورٹی ایریا جیسی فلموں نے شمالی کوریا میں زندگی کی ایک جلگ پیش کی جس سے لوگوں کو ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملی اور اس طرح شمالی اور جنوبی کوریا کی کہانی کشیدگی کے لمحات دوستی کی کوششوں اور دیر پا امن کے تلاش کے ساتھ جاری رہی دوستو ایک زمانے میں شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان دوستی کا مقصد سنشائن پالیسی نے ایک موڑ لیا سال دوہزار دس میں ایک نئے رہنمہ جنوبی کوریا کے صدر لی میون باک اس پالیسی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا مارچ دوہزار دس میں ایک علمناک واقعہ نے پانیوں کو ہلاکہ رکھ دیا جنوبی کوریا کا ایک جہاز روکس چیونن اپنے ایک سو چار عملے کے ساتھ ڈوب گیا اس کی وجہ کے بارے میں سوال آت اٹھے اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ شمالی کوریا کی طرف سے دکار پیڑوں حملے کی وجہ سے ہو سکتا ہے صدر لی میون باک نے فوری کاروائی کی ان ملاحوں کو بچانے اور جوابات تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی اس سال کے آخر میں کشیدگی اور بھی بڑک اٹھی شمالی کوریا کے توکھانے نے جنوبی کوریا کے جزیرے یون پیون پر حملہ کیا اور جنوبی کوریا نے جواب دیا جانے ضائع ہوئی اور دونوں فریق زخمی ہوئے دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر لڑائی شروع کرنے کا الزام لگاتے ہوئے صورتحال کشیدہ ہو گئی دو سو دوہزار گیارہ میں ایک اور پریشان کن انکشاف سامنے آیا یہ انکشاف ہوا کہ شمالی کوریا نے انیس سو ننانوے میں جنوبی کوریا کے چار آلا فوجی افسران کو اگواہ کر لیا تھا اس سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا جیسے جیسے وقت آگے بڑا شمالی اور جنوبی کوریا نے تبدیلی کی حرکیات کا اپنا پچیدہ رکس جاری رکھا دو سو دوہزار بارہ میں شمالی کوریا نے ایک سیٹلائیڈ مدار میں بھیجا جسے امریکہ کے ساتھ کشیدگی پیدا ہو گئی اگلے سال شمالی اور جنوبی کوریا امریکہ اور جپان کے درمیان بڑھتے ہوئی کشیدگی نے جوہری حملوں کے خدشات کو جنم دیا کم جونگ ان کی قیادت میں شمالی کوریا کی نئی انتظامیہ نے جوہری خطرات کی طرف اشارہ کرنے والے بیانات اور اقدامات میں اضافہ کیا اس کے درمیان دی کنگ ٹو ہارٹس نامی ایک ٹی وی سیریز میں جنوبی کوریا کے ایک شہزادے کو شمالی کوریا کے ایجنٹ کے ساتھ محبت میں گرفتار ہونے کی تصویر کشی کی گئے جو حقیقی زندگی کے تناہوں کے باوجود امیر کی کہانی کی اقاسی کرتی ہے دوہزار دوہزار چودہ میں شمالی کوریا کے ڈرون حساس علاقوں کے قریب پائے گئے تھے اور بی بی سی کے ایک سروے میں دکھایا گیا تھا کہ جنوبی کوریا کے بشندے شمالی کوریا کے بارے میں سخت منفی خیالات رکھتے ہیں تاہم ایک حکومتی سروے نے کچھ تاون کرنے پر آماد کی ظاہر کی دوہزار دوہزار پندرہ میں کم جونگ ان نے مذاکرات کی پیش کش کی لیکن غیر فوجی زون ڈی ایم زیڈ میں ہونے والے واقعات اور گولہ باری نے کشیدگی کو بڑھا دیا ان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے باچید کی گئی لیکن مزائل تجربات اور جہوری پیشرفت جاری رہی دوہزار سولہ تا کمر مذاکرات کے باوجود مزائل تجربات جاری رہے اور یہاں تک کہ قتل کے منصوبے کی افواہیں پھیل گئی ایک سروے سے پتا چلتا ہے کہ بہت سے جنوبی کوریاں انہیں اتحاد کی ضرورت کو دیکھا جو پچیدگیوں کے درمیان ہم آنگی کی خواہش کی اکاسی کرتا ہے دوہزار ستارہ میں مون جائی ان دوستی کی سنشائن پالیسی کو بحال کرنے کا وعدہ کرتا ہوئے جنوبی کوریاں کے صدر میں دوہزار اٹھارہ میں شمالی کوریاں کے رہنما کام جون انہیں سلمائی اولمپکس کے لیے ایک وقت کی تجویز پیش کی جو ایک اہم قدم ہے یہاں تک کہ دونوں ممالک نے افتتائی تقریب میں ایک ساتھ مارچ کی اور متحدہ خواتین کی آئیس ہاکی ٹیم کو میدان میں اتارا سفارتی تعلقات گرم ہوئے اور جنوبی کوریا کے پاپ سٹارز نے شمالی کوریا میں پرفان کیا دو سو اپریل دوزار اٹھارہ میں ایک تاریخی سربراہی ملاقات ہوئی جب کم جون ان جنوبی کوریا کے علاقے میں داخل ہوئے اور دونوں رہنماوں نے جزیرہ نماغ کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے اور کوریای جنگ کے خاتمے کا اعلان کرنے کا احد کی ان کے مشترکہ پانمو نجوم علامیہ کا مقصد امن اور دوبارہ اتحاد ہے جس کی علامت ایک معاصلاتی لائن کے دوبارہ کھلنے اور خاندان کے دوبارہ اتحاد کے بارے میں باچیت ہے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا جس میں کام اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے درمیان سربراہ ملاقات بھی شامل ہے تاون کی علامت میں دوزار اٹھارہ کے ایشیای کھیلوں میں کوریا کے طور پر مشترکہ شرکت ہوئی اور جنوبی کوریا میں شمالی کوریا کے فلموں کی نمائش ہوئی کوریای جنگ کے بعد سے منقسم خاندانوں کا دوبارہ اتحاد ہوا دوستو ستمبر دوزار اٹھارہ میں پیانگ جنگ میں ایک اور اہم سربراہی اجلاس کے نتیجے میں پیانگ جنگ مشترکہ علامیہ ہوا دونوں رہنماؤں نے ہتھیاروں کی تنصیبات کو ختم کرنے اور اپنی سرحدوں پر بفرزون قائم کرنے پر اتفاق کیا فوجی کشیلگیوں کو کام کرنے کے لیے بنیادی معاہدے پر بھی دستخد کیے گئے مفامت کی طرف قدم دوہزار اٹھارہ میں جاری رہے جنوبی کوریا کے صدر مون نے بنیادی معاہدے اور پیانگ یانگ علامیہ کی توسیق کی اور ایک علامتی اقدام کے طور پر جنوبی کوریا کی ٹرین اور ایک دہائی میں پہلی بار شمالی کوریا کے علاقے میں داکر ہوئی جون دوہزار انیس میں رہنمہ کام جون اور مون جے ان نے ایک بار پھر ڈی ایم زیڈ میں ملاقات کی جس میں امریکی صدر ٹرم بھی شامل ہوئے بات چیت انڈر کورین ہاؤس آف فریڈم میں ہوئے تاہم شمالی کوریا نے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے مزائل تجربات کیے اور امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشکوں نے تناہو بڑھا دی دوستو اگست دوہزار انی میں جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان کو تاریخی مسائل کی وجہ سے جپان کی طرف سے آئیت تجارتی پپندیوں کا سامنا کرنا پڑا مون جاپان کے ساتھ انٹیلیجنس شیرنگ کے معاہدے سے دستبردار ہو گیا لیکن بعد میں اس پر دوبارہ گھور کیا گیا انہوں نے ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے شمالی کوریا کے ساتھ اقتصادی تعاون میں بھی دلچسپی ظاہر کی دوستو اکتوبر دوہزار انیس میں ایک نوکہ لمحہ پیش آیا جب شمالی اور جنوبی کوریا نے تیس سال بعد پیانگ یانگ میں فٹبال میچ کھیلا یہ کھیل نجی طور پر کھیلا گیا بغیر شائقین یا براہ راس نشریات کے لیکن اس نے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط کو جاگر کیا ان پیش رفتوں کے درمیان دوہزار انیس کے فوجی کوریا کے دفاعی وائٹ پیپر میں پہلی بار شمالی کوریا کو دشمن یا خطرہ کا لیبل نہ لگا کر تبدیلی کی نشان دہی کی گئی جبکہ شمالی کوریا کے ہتھیاروں کی وجہ سے تناؤں کو تسلیم کیا گیا تھا لیکن اخبار نے تاثر میں تبدیلی کی اکاسی کی دوستو جون دوہزار بیس میں شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے ساتھ مواصلاتی لائنیں منقطع کرنا شروع کر دی یہ اقدام شمالی کوریا کے تارکین وطن کی طرف سے سرحد کے اس پار بیجے گئے حکومت مخالف پروپے گھنڈا کتابچوں کے بارے میں انتباہات کے بات کیا گیا شمالی کوریا کے اقدامات کو جنوبی کوریا سے مکمل طور پر رابطہ منقطع کرنے کی جانب ایک قدم قرار دیا گیا دوستو کم جونگ ان کی بہن کم یون جونگ اور شمالی کوریا کی ورکرز پارٹی کے رہنما کم یونگ چول نے جنوبی کوریا کو دشمن قرار دیا دوہزار اٹھارہ میں قائم کیسونگ میں مشترکہ رابطہ دختر کو شمالی کوریا نے جون دوہزار بیس میں اڑا دیا تھا بگڑتی ہوئی صورتحال نے تشویش کو جنم دیا جنوبی کوریا نے شمالی کوریا پر زور دیا کہ وہ پروپے گھنڈا کتابچے بھیجنا بند کریں جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ نے دسمبر دوزار بیس میں ایک قانون منظور کیا تھا جس میں شمالی کوریا میں ایسے کتابچے بھیجنے کو جرم قرار دیا گیا تھا اس قانون کا مقصد تعلقات کو مزید کشیدہ کرنے والے اقدامات کو روگنا تھا دوزار بیس کی اول میں جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کی دشمن کی حصیت کو ختم کرتے ہوئے اپنی فوج کے وائٹ پیپر میں تبدیلی یہ جاپان کی حصیت کی اس طرح کی کمی کے بعد ہوا دوزار چار اکتابر دوزار بیس کو جنوبی کوریا کی یونیفیکیشن منسٹری نے دونوں کوریاوں کے درمیان معاصلاتی لائنوں کی بحالی کا اعلان کیا یہ ایس شمالی کوریا کے رہنما کم جو ان کی جانب سے روابطے دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کرنے کے بعد یہ قدم سامنے آیا دوزار بیس میں جنوبی کوریا کی ایک ختون کے بارے میں ایک جنوبی کوریا کی ٹی وی سیریز تھی جو شمالی کوریا میں کریش لیننگ کرتی ہے دوزار انیس میں ایش فال ایک جنوبی کوریا کی ایکشن فلم تھی جس میں بیک ڈو ماؤنٹین پر آتش فشان کے پھٹنے کو دکھایا گیا تھا جس سے شمالی اور جنوبی کوریا دونوں متاثر ہوئے تھے دوزار اکیس میں یون سک یول نے اپنی انتخابی مہم کے دوران شمالی کوریا کی طرف سے خطرہ ہونے کی صورت میں جنوبی کوریا میں امریکی ٹیکٹیکل جوری اتیاروں کو دوبارہ تائنات کرنے کا مشکرہ دیا امریکی حکام نے اس تجویز کو امریکی پلیسی کے خلاف قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا نومبر دوزار ادوائیس میں شمالی کوریا نے امریکہ جنوبی کوریا کی فضائیہ کی مشک کا جواب جس کا نام ویجی لینٹ سٹوم تھا مزائل تجربات اور اس کی اپنی فضائیہ کی مشک کے ساتھ ان واقعات نے خطرے میں جاری کشیدگی کو ظاہر کیا دوستو شمالی کوریا نے حال ہی میں جنوبی کوریا کی بندرگاہ میں جوری ہتھیاروں سے لیس اور امریکی آبدوز ڈاکننگ کے احتجاج میں جزیرہ نماغ کوریا کے مغرب میں متعدد کروز مزائل تاگے آبدوز کی مجودگی کے جواب میں یہ اس طرح کا دوسرا مزائل لانچ ہے